سید علی گلانی صاحب کی رہلت کی خبر کشمیر اور پاکستان کے عوام کے اوپر ایک بجلی بن کر گئی ہے فکرِ غریت کی جو شما سید صاحب نے کشمیر میں جلائی تھی وہ شما تعابت جاری رہے گی اس وقت تک جاری رہے گی جب کشمیر کے عوام آزادی نہیں حاصل کر لیتے اور انشاءاللہ جو فکر انہوں نے کشمیر کے عوام میں پیدا کی وہ ایک امانت کے طور کے اوپر پاکستان اور کشمیر کے عوام اس کو لے کر آگے بڑھیں گے سید صاحب کی تمام عمر کشمیر کی عزادی کے لیے پاکستان اور اسلام کی محبت کے لیے گزری اور انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کی عزادی اور حقوق کے لیے جدوجہد کی ان کا ایک طویل سفر جو 1947 سے پہلے شروع ہوا وہ اختتام کو پہنچا لیکن ان کی جدوجہد ہے وہ سفر ابھی جاری اس صدمے کے موقع کے اوپر میں پاکستان کے عوام کی طرف سے پاکستان کے وزیراعظم اور ان کی حکومت کی طرف سے کشمیر کے عوام سے اور ہر اس شخص سے جو عزادی کے لیے دل میں تڑپ رکھتا ہے اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں بریت فکر کے اس عظیم مجاہد کو ہم تمام سلام پیش کریں 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں سید علی گلانی کون تھے یہ جاننا ضروری ہے سید علی گلانی 29 ستمبر 1939 کو شمالی کشمیر کے زلہ باندی پورا میں پیدا ہوئے 1950 میں ان کے والدین نے پڑوسی زلہ بارہ ملاقع قصبہ سو پور ہجرت کی گلانی نے اورینٹل کالج لاہور سے عدیب عالم اور کشمیر یونیسٹری سے عدیب فازل اور منشیف فازل کے ڈگریان حاصل کی 1949 میں ان کا بحیثیت استاد تقرر ہوا اور مصطفی ہونے سے پہلے بارہ سال تک کشمیر کے مختلف سکولوں میں اپنی خدمات سر انجام دی 1953 کی وہ جماعت اسلامی کے رکن رہے وہ پہلی بار 28 اگست 1962 کو گرفتار ہوئے اور تیرہ ماہ کے بعد جیل سے رہا ہوئے مجموعی طور پر انہوں نے اپنی زندگی کا چودہ سال سے زائد عرصہ جمع کشمیر اور بھارت کے مختلف جیلوں میں گزارا جبکہ گزشتہ ایک دہائی سے اپنے گھر میں نظر بند تھے گھلانی کشمیر میں پندرہ سال تک اسیملی کے رکن رہے وہ اسیملی کے لیے تین بار 1977، 1987 اور 1987 میں حلقہ انتخاب سوپور سے جماعت اسلامی کے منڈیٹ پر منتخب ہوئے انہوں نے تیس اگست 1999 کو اسیملی کی رکنیت سے استفاد دیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایلی گھلانی سے حوالے سے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے